موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینل ایس کے اجیوزن میں آپ تمام ہی کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تہی دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و کرم زندگی گزارے ہوں گے پیارے بچوں کلاس ٹویلت کا امپورٹنٹ کوششنز اور ان کے ساتھ ان کے آنسرز بھی یعنی ہر سوال یعنی ہر چپٹر سے میں نے سوالات لیے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی لیے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ کس چپٹر سے کیسے سوالات آپ کے آ سکتے ہیں آپ کے پہلے سبق سے لے کر آخر تک جتنے بھی سبق آپ کے ایکزام میں امپورٹنٹ ہے ان تمام ہی اسباق سے ان تمام ہی سبق سے میں نے چھوٹے بڑے تمام ہی طرح کے سوالات لیے ہیں یہ سب یہ سوال ایک ایک بار اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکزام میں کس طرح کے سوال بنتے ہیں اور کس طرح کے سوال آپ کے لئے امپورٹنٹ رہ سکتے ہیں آپ کو بس ایک ایک بار ویڈیو دیکھنا ہے اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے دوستوں میں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے آپ کا وقت بلکل بھی ضائع نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ایکزام کے تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں اور بڑی محنت سے تیاری کر رہے ہیں آج ہم پہلا سبق لے کر آئے ہیں پہلا سبق میں کون سے امپورٹنٹ سوال بن سکتے ہیں پہلی جو یونٹ ہے آپ کے مکتوب نگاری پہلی یونٹ کا اندر جو دونوں چپٹر ہیں مرزا غالب کے جو دونوں خط لکے گئے ہیں پہلا خط لکا گیا ہے مرزا غالب کا دوسرا خط لکا گیا ہے منشی نبی بخ شاکیر کے نام دونوں ہی سبق سے سوالات لیے گئے ہیں باروی جماعت کا یہ پیپر ہے جس میں سے آئی ایم پی کویشنز امپورٹنٹ کویشنز میں جھاٹے گئے ہیں آئیے سوالات کے جانب چلتے ہیں ہاتھواند اس کے جوابیت بھی دیکھتے جائیے گا میں اس کا لنک کوشش کروں گا کہ اس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک مینشن کر دو تاکہ آپ پیڈی ایف آپ کو مہیہ ہو جائے یا پیڈی ایف دینے کا اور کوئی بہتر طریقہ ہوتا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سوال نمبر ایک ماروزی سوالات اوبجیکٹو کوشنز میں سے کیا بیٹر ہو سکتا ہے دیکھئے مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے علف سترہ سو پچانسی دہلی میں با سترہ سو ستانوے آگرہ میں جیم سترہ سو اٹھانوے لکھنوں میں یا دال انیس سو پچانوے آزمگڑ میں اس کا صحیح جواب ہے با انیس سو ستانوے انیس سو ستیانوے آگرہ سوال نمبر دو دستمبو کتاب کے مصنف کون ہے علف مرزا حرگوپال تفتہ با منشی نبیبخ شاکیر جیم غالب یا دال شبلی اس کا صحیح جواب کیا ہے جیم مرزا غالب اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر تین وہ کون خطوط نگار ہیں جن کے خطوط میں اٹھارہ سو ستانوے ایسیوی کے محول کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے یعنی جواب تو اس کا دال مرزا غالب ہے لیکن آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ سوال کا پیٹن کیا رہ سکتا ہے علیف ابوالکلام آزاد باجانی سار اختر جیم حیبیبور رحمان خان شہروانی اور شہروانی اور دال غالب صحیح جواب ہے دال مرزا غالب سوال نمبر چار مکتوب کے کیا معنی ہے علیف خط بی کتاب جیم اخبار یا دال کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے علیف خط خطوط نگاری مکتوب کیسے کہتے ہیں خط کو کہتے ہیں اس طرح مکتوب نگاری یعنی خطوط نگاری سوال نمبر پاند دہلی میں غالب غریب نو برس کن کے مکان میں رہے علیف حکیم اس کا صحیح جواب ہے علیف حکیم محمد حسن خان کے گھر میں وہ رہے تھے سوال نمبر چار مسکن کے کیا معنی ہے علیف فریب ب ب گھر جیم پالکی یا دال جاگیر اس کا صحیح جواب ہے ب گھر اس میں اوبجیکٹیو چھوٹے بڑے تمامی طرح سوالات لیے ہیں پہلے اوبجیکٹیو سوال آئیں گے اس کے بعد چھوٹے سوال بھی میں نے شامل کیے ہیں اس کے بعد بڑے سوال بھی شامل کیے ہیں ساتھوہ ہے منشی حرگو پال تفتہ اور منشی نبی باک شاکیر کے نام کس نے خط لکھے علیف مہدی افادی با ابول کلام آزاد جیم غالب یا دال شبلی چونکہ آپ کو ابھی اس لئے اندہ آسان لگ رہا ہے صحیح جواب ہے جیم غالب اس کا صحیح جواب ہے ابھی آپ کو آسان اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کونسی چپٹر کے سوال ابھی چل رہے ہیں تو زیادہ تر کے جواب غالب ہوں گے لیکن پیپر میں آپ کو کوئی چپٹر منشن نہیں کیا جائے گا تو اس لئے پیپر میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں اس لئے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا سر کیسے سوال بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ سارے چپٹر ایک ساتھ آپ سے سارے چپٹر کے سوال پوچھے جائیں گے تب آپ کنفیوز ضرور ہو سکتا ہے اس لئے آپ سوالوں کو بغوار سمجھنے کی کوشش کریں میں پی ڈی ایف مہیا کر آؤں گا آپ اس سے دو تین بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو تمام سوال آتے اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے آنٹھ وہ سوال ہے مکتوب علیہ کسے کہتے ہیں علیف جو خط لکھتا ہے با جس کو خط لکھا جائے جیم جو خط نہیں لکھتا یا دال ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے با جس کو خط لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں مکتوب علیہ کہتے ہیں سوال نمبر نو وہ کون خطوط نگار ہیں جنہوں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا علیف رشید احمد صدیقی با میراجی جیم منٹو یا دال غالف صحیح جواب ہے دال غالب غالب نے مراسلے کو کیا بنا دیا مقالمہ بنا دیا سوال نمبر دس غالب کے خطوط کی اہم خصوصیات کیا ہے علیف مراسلے کو مقالمہ بنا دیا بی با الگاب و آداب جیم مشکل زبان میں خط تحریر کیے یا دال مبالغ آرائی کی اس کا صحیح جواب ہے علیف مراسلے کو مقالمہ بنا دیا یا غالب کی کیا ہے خصوصیت ان کے خط لکھنے کی مختصر ترین سوالات چھوٹے سوالات ایک ہی جملے میں یا ایک ہی ورڈ میں اس کا جواب دینا ہے جواب پنچہ ہنگ اور مہر نیمروز غالب کی کتابیں ہیں سوال نمبر دو غالب کے اردو خطوط کے مجموعے کے نام بتائیے جواب غالب کے اردو خطوط کے مجموعے کے نام ہیں عودہ ہندی اور دوسرا ہے اردو مولا سوال نمبر تین آپ کے نساب میں شامل کن دو لوگوں کے نام غالب نے خط تحریر کیے ہیں جواب مرزہ ہر گپال تفتہ دوسرا منشی نبی بکش حقیر سوال نمبر پانچ غالب کی سنہ وفات کیا ہے جواب ہے غالب کی سنہ وفات اٹھارہ سو انتر ہے ان کے پیدائش اوپر کے سوال میں دے دی گئی تھی سوال نمبر چھے غالب نے اپنی نصر نگاری کا آغاز کونسی زبان سے کیا جواب غالب نے اپنی نصر نگاری کا آغاز فارسی زبان سے کیا یہ سوال پہلے کئی بار آ رکھا ہے اب ہیں مختصر سوالات یعنی ایک دو لائن میں دو لائن میں اس کے جواب غالب کے خطوط کی اہم خصوصیات تحریر کیجئے جواب لکھیں گے غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ساتھ ہی لمبے چوڑے القاب و آداب سے پرہیز کیا اور ان کے خطوط میں واقعہ نگاری منظر نگاری جذبات نگاری اور تنز و مزاہ تمام انصر کی برپورہ کاسی ملتی ہے سوال نمبر دو منشیہر گپال تفتا کے نام لکھے خط میں غالب نے کیا بیان کیا ہے جواب تفتا کے نام لکھے اس خط میں غالب نے 1857 کے بغاوت کا ذکر اور اس ہنگا میں سے دہلی کی تباہی اور بربادی کا نقشہ کھیچا ہے کی کس طرح دہلی والے تکالیف اور مایوسی کا سامنا کر رہے تھے اس وقت کے تمام تر حالات کے اقاسی اس خط میں ملتی ہے سوال نمبر تین مرزا غالب کی سوانے بیان کیجئے یعنی ان کی جیونی بتائیے مختصر طور پر جواب لکھیں گے غالب سن 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے آپ نے اپنے قلام یا نصر کی شروعات فارسی زبان سے کی غالب نے کئی کتابیں لکھی پنچ آہنگ مہر نیمروز دستمبو وغیرہ آپ نے کئی کتابوں پر دیباچے اور تقریزیں بھی لکھی نصر میں ایک خاص انداز اختیار کیا جس کے لئے پورا اردو عدب آپ کا قائل ہے صاف اور سادہ زبان میں خطور نگاری کی اور اپنا راستہ الگ اختیار کیا آپ کی خطور نگاری کا اہم وصف یہ ہے میں اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے آس پاس کا ماحول پوری تطرہ نمائی ہوتا ہے آپ کے خطور کے دو مجموعے مشہور ہیں عدہ ہندی اور اردو معلہ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کوئی بھی خطور نگار نہ کر سکا یہ آپ کی زندگی کے تمام تر خوبیاں ہی ہیں سوال نمبر ایک اور سوال نمبر تین کو ملا کر بڑا سوال یا تفصیل سوال امتحان میں بن سکتا ہے پہلا سوال کیا تھا غالب کے خطور کی اہم خصوصیات تحریر کیجئے تو ان کے خطور کی بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور غالب کے سوالیں بھی پوچھی جا سکتی ہے دونوں ملا کر آپ سے بڑا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال نمبر چار سبق مکتوب نگاری سے منشی نبی باک شاکیر کے نام خط کا خلاصہ کیجئے آپ کے لئے نزیز سام میں جو سبق دیا گیا ہے غالب نے جو خط لکھا ہے منشی نبی باک شاکیر کے نام اس پورے خط کو اس پورے سبقہ خلاصہ آپ کو لکھنا ہے ویسا میں نے خلاصہ کی ویڈیو لکھ سے اور بنائے ہیں آپ چاہے تو پلیلسٹ میں جا کر انہوں کے خلاصے کی ویڈیو بھی آپ آز ازیلی دیکھ سکتے ہیں جواب منشی نبی باک شاکیر کے نام تحریر کردہ خط میں غالب نے دہلی میں گرمی کی شدت اور اس سے ہونے والی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ میری سانٹھ سال کے عمر میں کبھی ایسی گرمی نہ پڑی جیسی اب پڑ رہی ہے غالب نے بتایا کہ چھٹے سانتوے رمضان کو خوب بارش ہوئی جو جیٹ کے مہینے میں کبھی نہ ہوئی لیکن اب بارش ہونے لگی ہے اور بادل چھائے رہتے ہیں اور ہوا چلتی ہے تب جا کر گرمی کا احساس کم ہوتا ہے غالب کہتے ہیں کہ روزے رکھتا ہوں مگر پانی پی لیتا ہوں اور کبھی ہکہ پی لیتا ہوں یعنی کہ روزے کو بھیلاتا ہوں ساتھ ہی ہے غالب نے ہاتھ رس میں فساد ہونے کا بھی ذکر کیا ہے جس میں مجسٹریٹ غیل ہو جاتا ہے ہاتھ رس میں راستہ چوڑا کرنے اور حویلیوں اور دکانوں کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہنگامہ ہوا تھا اور لوگوں نے پتر مارے تھے جس کی وجہ سے مجسٹریٹ غیل ہوا تھا اور خط کے آخر میں غالب یہ خواہش کرتے ہیں خط لکھیں تو تمام طرح حالات تفصیلی سے قلم بند کریں تو بہتر ہوگا اب ہے سوال نمبر پانچ مندرزہ زیل اختباس کی تشریح میں سیاہ کو سباکے لکھیں اور دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کیجئے مرزہ غالب والے چپٹر سے ہمیشہ اختباس آتا رہا ہے اور شاید آگے بھی آئے گا تو جو اختباس لکھا ہے اس کے آپ کو کیا کرنے ہیں سوالات کے جواب دینے ہیں دیکھئے گرمی کا حل کیا پوچھتے ہو اس سانٹھ برس میں یہ لو اور یہ دھوپ یہ تپش نہیں دیکھی چھٹے سانتھوے رمضان کو میں خوب برسا ایسا میں جیسے ایسا میں جیٹ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا اب میں کھل گیا ہے اب گھرا رہتا ہے ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور رک جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے دھوپ بہت تیز ہے روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں کبھی پانی پی لیا کبھی حکا پی لیا کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا یہاں کے لوگ عجیب فہم اور عجیب ترفہ روش رکھتے ہیں میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے آپ دیکھیں اس کے سوال مندرزہ والا اختباس کس سبق سے ماخوز ہے کیونکہ سبق آپ کو پتے ہی ہے پہلا چپٹر اور دوسرے چپٹر کے بارے میں بتا رہا ہوں جواب یہ اختباس مرزہ غالب کے خط منشی نبی بکش حکیر کے نام سے خط نام سے ماخوز ہے سوال نمبر دو خط کے مطابق چھٹے ساتھوے رمضان کو کون سا واقعہ پیش آیا ہے آیا تھا جواب چھٹے ساتھوے رمضان کو میں خوب برسا تھا ایسا میں جیٹ کے مہینے میں کبھی بھی نہیں برسا تھا سوال نمبر تین منشی نبی بکش حکیر کے نام خط میں کون سے موسم کا ذکر کیا گیا ہے جواب منشی نبی بکش حکیر کے نام خط میں گرمی کے موسم کا ذکر کیا گیا ہے سوال نمبر چار اختباس میں آئے الفاظ کے معانی تحریر کیجئے میں یعنی بارش ترفا یعنی انوکھا تپش یعنی گرمی لو یعنی گرمی کے موسم میں چلنے والی گرم ہوا سوال نمبر پانچ اختباس میں شامل عجیب فہم اور ترفاروش کس کے لئے استعمال ہوا ہے جواب عجیب فہم اور ترفاروش الفاظ دہلی شہر کے باشندوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں امید کرتا ہوں یہ سوالات آپ کو یاد ہوں گے اگر آپ نے چپٹر کو اچھی طرح پڑھا ہوگا ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ تمام سوال اچھی طرح سے یاد ہوں گے اور نہیں ہے یا تو اچھی تیاری کیجئے کوشش کرتے رہیے اس کے علاوہ میں امپورٹنٹ کوششنز کے علاوہ موڈل پیپر کے کوششنز اور موڈل پیپر میں ساتھ من کے آنسر کے ویڈیو بھی بہت جلد لانے وانا ہوں آپ کے ایکزام کے تیاری کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میرا حوصلہ بنا رہے اور میں آپ کے لئے ایسی بہتر سے بہتر ویڈیو لاتا رہوں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ